اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمان نہیں کہا ایمان نہیں کہا کہا یقین رکھتے ایمان اور یقین تھوڑا فرق ہے تو وہ فرق ہے ایمان کس کو بولیں گے بولیے یقین ایمان کے معنی اعتماد کہتے ہیں اعتماد اور یقین جو ہوتا ہے دلائل کروشنی ہوتا ہے جائے دلائل نہیں ہے ہمارا ایمان ہے صاحب دلائل نہیں لیکن اعقان کب پیدا ہوگا یقین کس کو کہتے ہیں جو دلائل یہ اہل ایمان جو آخرت پر یقین ہے دلائل کروشنی میں ہیں دلائل ہیں ان کے پاس دیکھیں قرآن مجید جس انداز سے نقشہ کھیجتا ہے اب یقین مجید توریت انجیل اور زبور میں وہ نقشہ نہیں ہے آخر کے سطلے میں آخر کے تصور تمام انبیاء کے دن کا حصہ رہا ہے نا آپ جانتے ہیں لیکن وہ انداز جو قرآن مجید کہیں نہیں ملے گا قرآن مجید جو آخرت کے تصور کو آخرت کے منصور جو پیش کرتا لگتا ہے بالکل نگاہوں کے سامنے آخرت آگئی اس بنیاد پر اہل ایمان کیا ہے پورا پختہ یقین ہے کہ آخرت ہو کر رہے گی دلائل ہیں ان کے سامنے آخرت ہو کر رہے گی کوئی بھی مسلمان کو آخرت کے عقیدت پھیر دے ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا کیوں کہ اس کے سامنے دلائل ہیں آخرت کے دلائل کیا ہے سال پیدا ہوگا نا آخرت کے دلیل کیا ہے کوئی کہا جاتا کہ جب آخرت نہیں ہوگی تو کیا کہیں گے آپ ابھی ہم لوگ جو وہ منائے تھا نا وہ موکش سب کے لیے موکش موکش کی پرابتی ہے نا نجات نجات کی پرابتی یعنی نجات کا حصول ضروری ہے اور نجات کیسے حاصل ہوگی تو اب کچھ لوگ یہ نا ہے وہ یہ دنیا سب کچھ ہے دنیا سب کچھ ہے دنیا سب کچھ ہے اب سوال پیدا ہوگا دنیا سب کچھ ہے کیسے دنیا سب کچھ ہے آخرت نہیں ہوگی حساب کتاب کوئی نہیں ہوگا ہے نا حساب کتاب نہیں ہوگا کوئی ہوگا کیوں ہوگا ایک معاملی مسلمان بھی دیکھئے اس کو جانتا ہے کیوں آخرت ہوگی بھائی آخرت کے نہ ہونے سے کیا بگڑ جائے گا عدل ہوگا عدل ہوگا گویا کہ آخرت اگر نہ ہو مان لیے نہ ہو جائے اس کا مطلب کیا ہے یہ زمین کی پیدا ہے شاہ سمان کی پوری کانانا کی پیدا ہے بلکل آبس بیکار ہے اگر جو آخرت نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے ایک ظالم ہے ایک منصف دونوں برابر ہو جائیں گے ایک ظالم ہے ایک منصف ہے دونوں برابر ہو جائیں گے ایک جو ہے مطی ہے اور ایک نافرمان دونوں برابر ہو جائیں گے تمہیں بتاؤ تمہیں فیترز کو گواہ کرتی ہے کہ ظلم انصاف دونوں برابر ہیں تمہیں نہیں دونوں برابر نہیں تمہیں ایسا کوئی زیادتی کرتا تو کہتے ہیں بھائی انصاف چاہے انصاف چاہے انصاف فیترز کا مطالبہ ہے ایک شخص ہے ہزاروں ختل کیا لاکھوں انسان کو مار ڈالا ہے اور دنیا میں بچ گیا ہو تو اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی سوال ہے نا آوہ گون کے ذریعے سے آپ یہ مسئلہ حل کر لیں گے یہ ہے نا آوہ گون کو فون لاتے تھے گویا آوہ گون کے ذریعے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا بلکہ آوہ گون کیا ہے ظلم راستہ کھولتا ہے آوہ گون کے فلسفہ کیا ہے مہتر صاحب کہ جب یہ انسان جو اس وقت ہے کوئی برہمن ہے تو وہ پہدائشیخ ہے وہ اگلے کرم کے جو ہے جو وہ کرم کیا پہلے اس سے جو یہ جنم اس کا ہوا ہے تو گویا پہدائشی طور پر کہا ہے اس کو حق پہنچتا ہے ظلم کرے خوب جو پست ہے وہ تو کیا ہے اس لائق ہے کہ اس پر خوب ظلم کیا جائے تو آوہ گون سے مسئلہ نہیں حل ہو سکتا ہے آوہ گون سے آوہ گون پر یقین ہونا چاہیے اور یہ بھی سمجھ لیا آوہ گون پر یقین کا مطلب یہ ہے کہ پھر انسان کیا کرے احساس رکھے زندہ تصور آخر کا تصور کیسا ہونا چاہیے زندہ مردہ تصور نہیں مردہ تصور کیا ہے آخرت کا جی باز 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 سمجھ گیا خار ہیں بدکار ہیں ڈوبی بھی ذلت میں جو کچھ بھی ہے محبوب کی امت میں ہے بس بخش دیے جائے گا ایسا یہ تصور نہیں یہ تصور نہیں زندہ تصور محاظبہ ہوگا محاظبہ ہوگا حضرت عمر کا جو ایمان تھا نا اگر قیامت میں اعلان ہو جائے گا سب پکڑے جائیں گے ایک بچے گا تو وہ عمر ہوگا سب بخش دیے جائیں گے ایک کو پکڑا جائے گا عمر ہوگا یہ ہے نا بھائی محاظبہ اور امید بھی الیمان بین خوفی ور رجان یہ ہے ایمان تو صاحب ایسا کر نہیں ہے تو پھر وہ ہے نا کسی کا شیخ رات کو خوب سے پی صبح کو توبہ کر لی رند کے رند رہے ہاتھ سے جنب جنب گئی صاحب تو اب تو ایسا ایمان جو ہے نا کچھ نہیں ارقان نہیں ہے آقب ارقان نہیں ہے موسیقی